اب اگر دوستو کرپٹو والے ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچیں گے تو وہیہ بروسہ کس پہ کریں گے جی ہاں بائنس نے ایک بڑا کھیل کر دیا ہے اب اس کے تین پہلو اور تین کارن نکل کے سامنے آ سکتے ہیں کی بائنس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ سی جڈ بائنس کا یہاں پہ نام آتا ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا ایکسچینج سی جڈ بائنس ہے اور دوسری طرف جو ایکسچینج آپ کے سامنے ایف ٹی ایکس سامنے نکل کے ہے دوستو وہ بھی ٹوپ ٹین ایکسچینجوں میں گن نمبر میں آنے والا ایکسچینج ہے اب کھیل کیا ہوا ہے یہاں پہ کھیل تو بیا سب سے آپ سب کو پتا ہی ہے کھیل ہے پیسہ کمانے کا آپ یہ نہیں پتا کہ سی جڈ بائنس کے تین پہلو تین کارن نکل کے سامنے آ سکتے ہیں کہ پہلا جو کارن نکل کے سامنے آیا ہے وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بائنس دیرے دیرے دوسرے ایکسچینجوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہو کیونکہ سی جڈ بائنس کے پاس دوستو سب سے بڑا ایکسچینج ہے سب سے زیادہ پیسہ ہے تو وہ کسی بھی کوئن کو ہولڈ کر سکتا ہے اور کسی کو بھی سیل کر سکتا ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اتنے بڑے اچانک ایک ایسے کوئن کو جو سٹیبل کوئن ہے اس کو سیکنڈ لونہ کے نام سے کہنا بائنس دوارہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ایکسچینج کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے اس ایکسچینج کو اس کو نیچے ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ہولڈرز کو وہاں سے پیننگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک پہلو یہ بھی ہے اور دوسرا کارن ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ کھیل کیا جا رہا ہو کہ مارکٹ کو ڈمپ کروایا جائے وڑے جو انویسٹرز ہیں ان کے دوبارہ کھیل کیا جا رہا ہو کہ مارکٹ ڈمپ آئے کوئی دس ایکس پچاس ایکس کا پروفٹ نکال سکے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی چکا ہے کیونکہ کرپٹو مارکٹ لگ بگ آپ کے سامنے ہے پانچ پرسنٹ بی ٹی سی ڈمپ ہو چکا ہے کھیل تو کر دیا ہے اور تیسرا جو کارن نکل کے سامنے دوستو وہ یہ آ رہا ہے کہ دونوں ایکسچینجوں کی ملی بقت بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں بیجنس مین بیجنس کے لیے جو آدمی بیجنس مین ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے دونوں کی ملی بقت ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مارکٹ میں ڈمپ لائے جائے پہلے اس کے جو ہولڈرز ہیں ان کو پیننگ کیا جائے اور وہ ہولڈرز چھوڑ دیں اور بعد میں بڑے انویسٹرز انویسٹر کریں اور ایک بڑا بوم دیکھنے کو ملے اور اس کا پرائیج ایف ٹی ایکس کا بڑھ جائے جو کہ ایف ٹی ایکس آپ کے سامنے ہیں کافی زیادہ ڈمپ میں پھر چلا گیا ہے تئیس پرسنٹ کے آس پاس تو کہیں نہ کہیں تین پہلو یہ مارکٹ کو ہلانے والا کام کر رہے ہیں کیونکہ دوستو اگر کرپٹو والے ہی یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو اپنے سٹوک مارکٹ کو اور سرکاروں کو کیا کہیں گے ملوک اب تک تو اپنے یہ کہتے ہیں کہ سٹوک مارکٹ میں ڈمپ آیا تھا اس وجہ سے ڈمپ آ گیا بھئی سرکار کا بیان نکل کے ہے اس وجہ سے ڈمپ آ گیا اب کیا کہیں کہ ایکسچینجوں نے ہی ڈمپ کرنا شٹارٹ کر دیا پیسہ کمائی کرنے کے لیے لوگوں کا مطلب پیسے سے کھیلنے کی کوشش کی جاری ہے ایک طریقے سے تو یہی ہو رہا ہے کرپٹو میں پہلے لوگوں کا بشواس توڑ چکا ہے بچہ کشہ جو بشواس ہے وہ اب ایکسچینج اگر ایسا کھیل کریں گے تو بھئی کون بشواس کرے گا کرپٹو پہ ابھی بائنس کو کیا کرنا ہے بیچنا ہے اس کا مال تو بھئی بیچ دے کیوں ٹویٹر پہ جودھ شیڑ کے بیٹھے ہو مارکٹ بڑی مشکل سے اوپر اٹھی تھی اور پینک مول میں دوارہ سے چلی گئی ہے کرنا کیا ہے اس کو سیل کرنا ہے اور جو ان کے ایفٹی ایکس کے سی ایو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں بائے کرنے کے لیے ان کو مائے بال بیچنا ہے بیچنے والا بھی ریڈی ہے کھلیدنے والا بھی ریڈی ہے لیکن سمسیہ کے ایک یودھ شیڑ کے بیٹھے ہیں ٹویٹر پہ ٹویٹر ٹویٹر کھیلا جا رہا ہے دوستو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پیسے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے یہی کہنا میں تو مجھے اچیت لگے گا باقی آپ لوگ سمیدار ہو نقصان کس کا ہو رہا ہے ہولڈرز کا ایف ٹی ایکس کے ہولڈرز اگر مارکٹ ایسے ڈمپ اس کا کوئن کا پرائز اگر نہیں رکا ڈمپ ہونے سے تو مارکٹ اور ڈمپ ہوگی اور بتا دوں جو ہولڈرز ہے وہ تو نکل جائیں گے یا اس کو تو لوس بک کرنا ہی پڑے گا ہولڈرز کے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے پروفٹ کون کمائے گا بڑے ایکسچینج بائنس جا تو تین پہلو ہے جا تو پروفٹ کمانے کے چکر میں ہے جا پھر دوسرے ایکسچینجوں کو راستے سے ہٹانے کے چکر میں ہے جا پھر ایف ٹی ایکس کے پورے سسٹم کو ڈبونے کے چکر میں ہے یہ چکر ایک دو دن کے اندر سامنے آ جائے گا کلیر ہو کے کہیں نہیں لکنے والا یہ کچھ بھی تو دوستو سترک کرئیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایف ٹی ایکس کو ہولڈ کیجئے جا سیل کیجئے آپ لوگوں نے انٹری بنائی ہے آپ لوگ خود کا دماغ لگائی ہے لیکن یہ کھیل کہیں نہ کہیں پیسہ کمانے کا ہی ہے اور اس کی اندر اوپر نیچے کچھ نہیں ہے صرف ایسا ہی ہے جب ایک بات ہے ابھی میں نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے دوسرا آپ نے سامنے کھڑا ہے خریدنے والا تو اس کا ویواد کیوں بڑھایا جا رہا ہے بھئی بیچ نہیں ہے بیچو اس کو خرید دے مارکش ٹیبل ہو جائے لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے یہاں اس کو لونہ سیکنڈ لونہ بتایا جا رہا ہے اس کوئن کو کہیں نہ کہیں مت بید بڑھتا ہوا نجر آ رہا ہے تین جو مکہ پہلو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک پہلو نکل کے سامنے ایک یا دو دن کی اندری آ جائے گا لمبا کھیل یہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسچینجوں کا کھیل ہے کوئی بڑا کھیل نہیں ہے گورنمنٹس کا کھیل ہے کوئی پروتی بندل گا دیا ہو یا ایسا کچھ ہو گیا ہو لیکن بائنس کے لیے اچھی بات نہیں ہے بائنس کا ویروہد بھی ہو رہا ہے ٹویٹر پہ بھی ہو رہا ہے سب جگہ ہو رہا ہے ہر بندہ یہی کمنٹ کر رہا ہے کہ یہ گلت ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بائنس کے جو سی ای او ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ ہے یہ گلت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دو دن کے اندر یہ سسٹم صدرتا ہوا نجر بھی آ جائے گا اور امید کرتا ہوں تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو جان کر یہ اچھی لگی ہو تو لائک کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک دنیا بعد